بلکہ آج معاملہ تو یہاں تک پھس گیا ہے کہ توحید ربوبیت میں بھی آج مسلمان مشرکوں سے گئے گزرے ہیں توحید ربوبیت میں شرک کرنے لگے ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ بھی قسمت بنانے والا ہے اللہ کے علاوہ جو اللہ کے ولی ہیں اولیاء ہیں نیک لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں وہ لوگ بھی ہمیں روزی دیتے ہیں بارش بسانے کی قدرت رکھتے ہیں وہ بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں مردے کو زندہ کر سکتے ہیں یہاں تک قدرت رکھتے ہیں یعنی اتنا حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نعرے لگاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے قم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھو میرا پیر قم بإذن اللہ نہیں کہتا ہے قم بإذنی میرے حکم سے اٹھ جاؤ یہ تو اللہ سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے لوگ میرا پیر اتنا بڑھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پھیل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ میرا پیر وہ نہیں کہتا ہے میرا پیر ڈائریکٹ کہتا ہے میرے حکم سے اٹھ جاؤ اب بتائیے یعنی ماننے میں کتنا آگے تک چلے گئے کیسا عقیدہ آج کے مسلمانوں کا کہ اللہ رب العالمین سے بھی زیادہ لوگوں کو بڑھا دیا توحید ربوبیت میں آج مسلمان کی اکثریت شرک میں واقع ہے